موسیقی اسلام علیکم راضیوں حضرات میں ہوں علی شہراب اور آپ دیکھ رہے ہیں تسلیم ڈیوی ایک ہندوستانی آزادی کے کارکون اسلامی تھیولوجسٹ مصنف اور انڈیا نیشنل کانگریس کے سینئر رہنما تھے آپ ابو کلام آزاد ہے ہندوستان کی آزادی کے بعد وہ ہندوستانی حکومت میں پہلے وزیر تعلیم بنے انہیں عام طور پر مولانا آزاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو آج کا قصہ انہی کے اوپر موجود رہے گا تو جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کی تمام زندگی کا سوانہ صرف اس پروگرام شخصتِ ہندگر اگر ہم میدان میں دور رہے ہیں تو قدم قدم پر ہم کو ٹھوکروں سے دوچار ہونا پڑے گا اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے اس سے ہمیں اٹھانا نہیں چاہیے مرک بن کر ان تمام ذمہ داریوں کو اٹھانا چاہیے اور ان پریشانیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے اگر ایک زندہ انسان ہے اور اس کی رگوں میں گرم اور زندہ خون دور رہا ہے تب اس کے لیے بیماریاں بھی ہیں ٹھوکلیں بھی ہیں مصیبتیں بھی ہیں ہر طرح کی پریشانیاں بھی ہیں تو زندگی کا معنی یہی ہے کہ ہم بوجھ اٹھائیں اور بوجھ اس طرح نہ اٹھائیں کہ گھبرائے ہوئے اٹھائیں مردوں کے طرح حمد کے ساتھ اٹھائیں ایک نوجوان کے طور پر آزاد نے اردو میں شائری کے ساتھ ساتھ مذہب اور فلوسفی پر مثالیں بھی لکھی وہ ایک صحافے کے طور پر اپنے کام بردانوئی راج اور تقنیدی کام شائع کرنے اور ہندوستانی قوم پرستے کے اسباب کے حمایت کرنے کے ذریعے شہرت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے آزاد تحریک خلافت کے رہنما بن گئے جس کے درمیان وہ ہندوستانی رہنما مہتمہ گاندی کے ساتھ قریبی رابطے میں آئے آزاد گاندی کے ادم تشدد پر مبنی سول نافرمانی کے نظریات کے پرجوش حامی بن گئے اور 1919 کے رولٹ ایکٹ کے خلاف ادم تعاون کے تحریک کو منظم کرنے کے لیے کام کیا آزاد نے خود کو گاندی کے نظریات کے لیے وقف کیا سویدیشی منصو انعات کو فروغ دینا اور ہندوستان کے لیے سوراج کا مقصد 1923 میں 35 سال کے عمر میں وہ انڈین نیشنل کانگریز کے صدر کے طور پر خدمت کے انجام دینے والے سب سے کم عمر کے شخص بن گئے اکٹوبر 1920 میں آزاد کو بردہ نوئی نو آباداتی حکومت کی مدد کے لیے بغیر یو پی میں جامعہ ملیا اسلامیہ کے مقائم قائم کے لیے فاؤنڈیشن کمیٹی کے رقن کے طور پر منتخب کیا گیا انہوں نے 1934 میں انیورسٹی کے کیمپس کو علی گرد سے نئی دلی منتقل کرنے میں مدد کی یونیورسٹی کے مرکزی کیمپس کا مرکزی دروازہ ان کے نام سے منصوب ہے آزاد 1931 میں ستیاں گرد کے مرکزی منتظمین میں سے ایک تھے اور اس وقت کے سب سے اہم قومی رہنماؤں میں سے ایک کے طور پر ابرے جس نے نمائیہ طور پر ہندو مسلم اتحاد کے اسباب کے ساتھ سیوکلازم اور سوشلزم کی حیامت کی انہوں نے 1940 سے 1945 تک کانگریز کے صدر کے طور پر خدمات انجام دی اسی درمیان ہندوستان چھوڑو بغاوت شروع کی گئی آزاد کو پوری کانگریز کی عادت کے ساتھ قید کر دیا گیا انہوں نے اہل الال خبر کے ایک زیاری ہندو مسلم اتحاد کے لیے بھی تمام کام کئے ہیں آزاد 11 نومبر 1888 کو مکہ میں پیدا ہوئے جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا ایک حصہ تھا جو اب سعودی عرب کا حصہ ہے ان کا اصل نام سید غلام محی الدین احمد بن خیر الدین حسینی تھا لیکن وہ آخر کار مولانا ابو کلام آزاد کے نام سے مشہور ہوئے آزاد کے والد افغان نصب کے ایک مسلمان عالم تھے جو دلی میں اپنے نانا کے ساتھ رہتے تھے کیونکہ ان کے والد کا بہت چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا تھا 1857 کی ہندوستانی بغاوت کے درمیان وہ ہندوستان چھوڑ کر مکہ میں آباد ہو گئے ان کے والد محمد خیر الدین بن احمد الحسینی نے بارہ خطابیں لکھی ہیں ان کے ہزاروں شاغرد تھے اور انہوں نے عظیم نصب کا دعویٰ بھی کیا آزاد گھرہلو تعلیم یافتہ اور خود تعلیم یافتہ تھے پہلی زبان کے طور پر عربی میں روانی کے بعد آزاد نے بنگالی اندوستان فارسی اور انگریزی سمیت کئی دیگر زبانوں پر عبور حاصل کرنا شروع کیا انہوں نے ہنفی مالکی شافی اور جنبلیو کیا شریعت ریاضی فیصلہ عالمی تاریخ اور سائنس کے مجاززوں میں بھی اپنے خاندان کی استعزاز سے تربیت حاصل کی ایک شوقین اور پرعظم غطالب علم غیر معمولی آباد بارہ سال کی عمر میں پہلے ایک لائبریری ایک ریڈنگ روم اور ایک معاستہ کرنے والے سیوسائٹی چلا رہا تھا بارہ بجل گزاری کے زندگی پر لکھنا چاہتے تھے چودہ سال کی عمر میں مخزن ایک عدبی رسالہ جو ہے میں سکھے ہوئے مضامین کا حفظہ ڈال رہا تھا طالبہ کی ایک جماعت کو پڑھا رہا تھا جن میں سے زیادہ تر ان کی عمر سے دگنا تھے جب وہ پندر سال کے تھے اور اپنے ہم اسروں سے نو سال آگے سولہ سال کی عمر میں مطالعہ کے ریاوتی کورس مکمل بھی کر چکے تھے اور اسی عمر میں ایک رسالہ نکالا تیرہ سال کے عمر میں ان کی شادی ایک نوجوان مسلم لڑکی زلیخہ بیغم سے ہوئی تھی آزاد نے قرآن احادیث اور رسول فیقہ اور غلام کی تشریح کے لیے بہت سے مقابلے مطرب بھی کیے ہیں انیس سو چھے تک امرتصر کے ایک اکبار وقیل کے ایڈیٹر کے طور پر انہوں نے کام کیا وہ ایک مقتصر مدت کے لیے کلکتہ چلے گئے جہاں وہ دارس سلطنت کے واسطے میں رہے وہ چند مہینوں کے بعد امرتصر واپس آئے اور وقیل کی ادارت دوبارہ شروع کی اور جولائے انیس سو آٹھ تک وہاں کام کرتے رہے آزاد کی سب سے اہم تخلیقیات میں سے ایک جو بنیادی طور پر انیس سو بیالیس سے چھانیس کے دوران لکھی گئی جب وہ مبنی میں برطانوئی راج کے ہاتھوں مہراشر کے احمد نگر کلے میں قید تھے آل انڈیا کانگریس ورکنگ کمیٹی کے جلاس کی صدارت کریں گے یہ خطاب بنیادی طور پر ان چوبیس خطوط کا مجموعہ ہے جو انہوں نے اپنے قریبی دوست مولانا حابیب الرحمان خان کے نام لکھے تھے یہ خطوط انہیں کبھی نہیں بھیجے گئے کیونکہ قید کے درمیان اس کی کوئی اجازت نہیں تھی اور 1946 میں رہائی کے بعد انہوں نے یہ تمام خطوط اپنے دوست اجمل خان کو دیئے جنہوں نے اسے پہلی بار 1946 میں شائع ہونے دیا اگرچہ یہ خطاب خطوط کے مجموعہ ہیں لیکن ایک یا دو حرف کے علاوہ باقی تمام خطوط منفرد ہیں اور زیادہ تر خطوط خدا کے وجود مذہب کی ابتداء موسیقی کے ابتداء اور اس کی جگہ جیسے پیچدہ مسائل سے متعلق ہے مذہب وغیرہ میں یہ خطاب بنیادی طور پر اردو زبان کے کتاب ہے تاہم پانچ سو سے زیادہ دوہے ہیں زیادہ تر فارسی اور عربی زبانوں میں اس کی وجہ سے یہ ہے کہ مولانا ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں اردو کے مقابلے عربی اور فارسی کا زیادہ استعمال ہوتا تھا وہ مقہ مکرمہ میں پیدا ہوئے فارسی اور عربی زبانوں میں بقاعدہ تعلیم لی لیکن انہیں کبھی اردو نہیں سکھائی گئی اکثر کہا جاتا ہے کہ ان کی کتاب انڈیا ونز فریڈم ان کی سیاسی زندگی کے بارے میں ہے اور غبار خاطر ان کی سماجی اور روحانی زندگی سے متعلق ہے فرحال شخصیتے ہند کے خاص پروگرام میں صرف اتنا ہی مجھے دیجئے جازت پھر ملیں گے ایک اور بہترین ہند کے شخص کی قصے اور داستان کے ساتھ پتہ کے لئے دیکھتے رہے ہیں تسلیم دیوی اللہ حافظ